بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیف چینل ڈو تی کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت کام کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں یعنی کہ جب ہم کچن میں جائیں اور ہم نے سالن بنانا ہو تو ایک بہت ہی مشکل کام یہ ہے کہ ہمیں لیسن کو جھلنا پڑے اور لیسن جو ہے وہ پساوہ بلکل ختم ہو چکا ہو تو یہ کام جو ہے وہ بڑا ہی مشکل لگتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ مشکل آسان کرنے کے لیے میں آج ایک بہت ہی آسان سی ٹرک لے کر آئی ہوں جس کو آپ ہر کوئی جو ہے وہ گھر پر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس طرح سے جو ہے وہ گارلک بلس لے لینے ہیں یعنی کہ پورے پورے گارلک کے بنچ لے لینے ہیں دو یا ایک آپ جتنا بھی بنانا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو لیے تھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے لینا ہے ایک رومال کوئی بھی آپ لے لیں کپڑا ساف سترا ہونا چاہیئے کچن ٹاول لے لیں کچن کرومال لے لیں تو اس میں جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے گارلک کو ڈالنا ہے لیسن کو میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لیسن کو اس میں رکھنا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کو بند کر دینا ہے اور یہ آپ نے لے لینا ہے ایک عدد جو ہے وہ ڈنڈا جو کہ کونڈی ہوتی ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ لیسن پیس تھے ہیں اس کو آپ لے لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہلکالکا مارنا ہے اس طرح سے جو ہے وہ loss size میں reduce ہو جائے گا یعنی ki size میں کم ہو جائے گا تو اس پر سے جو ہے وہ اس کے چل کے آسانی سے جو ہے وہ اتڑ جائیں گے دیکھیں کتنی آسان سے trick ہے تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اساری لیسن کو جو ہے وہ چھیل سکتے ہیں تو جو نہیں ہوئے ہیں جو رہ گئے ہیں آپ ان کو side پر کرتے جائیں جو ہو گئے ہیں آپ ان کو فوراں سے سائٹ پر کرتے جائے اتنی آسانی سے جو ہے وہ چن سیکنڈز میں آپ پورا بنت جو ہے وہ آرام سے چھیل سکتے ہیں جو کہ آپ ہاتھوں سے آسانی سے نہیں کر سکتے نیلز میں بھی درد ہونے لگتا ہے زیادہ چھیلنے سے تو اس طرح سے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بڑے ہی آسانی سے جو ہے وہ یہ تیار ہو جائے گا اور آپ کا سالن جو ہے وہ آسانی سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سائٹ پر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے ہم نے ویسے بھی جو ہے وہ اس کا پیسٹ ہی بنانا ہے تو زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارے چھل کے جو ہے وہ آسانی سے اتر جائیں گے اور اس کے بعد بھی جو رہ جائیں گے تو ہم ان کو سائٹ پر کر لیں گے اور ان پر بھی ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ ایسے کر کے ماریں گے اس ڈنڈے کو جو کہ ہم نے کونڈی ڈنڈا جو ہوتا ہے جس میں ہم لیسن پیسٹے ہیں یہ والا ہم نے اس کا ڈنڈا لیا ہوا ہے تو اس کو ایسے کر کے ہلکا سا ماریں گے تو یہ بھی جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ چھل جائے گا تو آسانی سے پیل آف ہو جائے گا تو ان کے چھل کے جو ہے وہ بہت ہی آسان ٹرک میں نے آپ کو بتائی ہے سب کے گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں رومال بھی ہوتا ہے اور یہ والا بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ بیلن جس سے ہم روٹیاں بیلتے ہیں رولنگ پین اس سے بھی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ ایسے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل وہ ہی کرنا ہے کہ جوسر میں ڈالنا ہے درہا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لینا ہے اور نہیں تو آپ جو ہے وہ آئل آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی کی جگہ اس سے جو ہے وہ دیر تک محفوظ جاتا ہے کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ آسانی ہو اس کے علاوہ چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ